حدیث میں بتا دیتوں جس حدیث کو کہتی ہے کہتی ہے ام المومنین سے پوچھا گیا بخاری بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام گھار میں کون سی نماز پڑھتے تھے کون سی نماز گھر والی تو ام المومنین نے فرمایا کہ رسول پاک فی رمضان وفی غیرہی رمضان میں اور غیر رمضان جیدی بارہ مہینے نبی کریم علیہ السلام گھار میں گیارہ رکھتے پڑھتے تھے گھار میں کتنی نماز پڑھتے تھے شابش بولو کتنی نماز آٹھ تحجد تین بطر اب غیر مکلد نے اس حدیث پہ کیا ظلم اسی کی تحریف کی اور دیکھو ان کا فرار دیکھو اس حدیث کو فٹ کیا ترابی پہ ہاں دیکھا ہی نا نبی کریم علیہ السلام کتنی رکھاتے پڑھتے تھے گیارہ یعنی آپ دیکھیں نا فرار دیکھیں حالانکہ اس نماز میں ذکر ہے بارہ مہینوں کا آپ ایمان سے بتائیں ترابی بارہ مہینے ہے جہاں صرف ایک مہینہ ہے اب بارہ مہینے والی نماز پر ترابی کا دھوکہ دینا اس سے بڑا کوئی بینل اقوامی فرار ہو سکتا ہے اتنا امریکہ والے بھی فرار نہیں کرتے انگریز بھی اتنا فرار نہیں کرتا جتنا ان کا بنایا ہوا فرقہ کر گیا یعنی دو نمبری دیکھو روایت ہے بارہ مہینوں کی نماز کی اور اس کو فٹ کر رہے ہیں کس پر ترابی پر ایک مہینے والی نماز حالانکہ آپ دیکھ لیں اردو ترجمہ دیکھ لیں اس میں ہے رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی گھار کے اندر آپ کتنی پڑھتے تھے گیارہ رکھتے وہ ہے گھار کی نماز ترابی گھار کی نماز ہے ان بیچاروں کو ابھی تک پتہ نہیں چاہ رہا تحجد اور ترابی میں فرقے اب دیکھیں تحجد ہے پچھلی رات کی نماز جب آدمی سو کر اڑتا ہے اس وقت تحجد ہوتی ہے اور ترابی ہے متصل عشاء کے بعد اگر کوئی متصل عشاء کے بعد پڑھے تو اس کا نام تحجد رکھو گے تحجد ہے پچھلی رات کی نماز اور ترابی پہلی رات کی نماز تحجد کی فرضی تحجد کا حکم قرآن سے ثابت فتحجد بھی قرآن میں موجود اور ترابی کا ذکر قرآن میں نہیں ترابی کی مشروعیت حدیث سے سنان طولا کم سیامہو پیغمبر فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا قیامہو رمضان کا قیام میں نے تمہارے لیے سنت مقرر کیا تحجد کا حکم قرآن سے ثابت ترابی کا حکم حدیث سے ثابت تحجد میں جماعت نہیں ترابی میں جماعت ہے تحجد میں ختم قرآن نہیں ترابی میں ختم قرآن ہے تحجد مسجد کی نماز نہیں ہے ترابی مسجد کی نماز ہے تحجد میں تدائی نہیں لوگوں کو بلانا نہیں ترابی میں تعقید اور لوگوں کو بلانا ہے یہ سارے پرکیں تحجد اور ہے ترابی اور ہے انہوں نے تحجد کا نام ترابی رکھ کے امت کے ساتھ اتنا بڑا فراد کیا کہ نام بدل کے ایک پوری نماز حضم کر گئے جس طرح مزاربت والے سارے پیسے حضم کر گئے وہ رہبنڈیوں کا فراد تھا اور یہ ان غیر مکلدوں کا فراد ہے یہ پوری نماز حضم کر گئے نماز حضم کر گئے لیکن یاد رکھ ان ترابی مستقل نماز ہے پیغمبر نے اس کا ترغیب دی من اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من کام رمضان ایمانم و احتصابہ یہ مستقل نماز ہے اس لیے یاد رکھ لے یہ بیس ترابی پڑھنا اللہ کے ہاں بھی مرضی نماز جائیے اور پیغمبر کے صحابہ کا طریق بھی جائیے اور اہدن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انہمتہ علیہم کی مہربی اسی پہ موجود ہے منعم علیہ لوگ اسی کو پڑھتے رہے اس لیے فراد نہ کر پھر وہ جو گیارہ رکھتے ہیں مزے کی باتیں وہ بھی سنو اچھا کہتے ہیں آٹھ رکھت ہے کیا ترابی اور آٹھ اور ایک گیارہ ہوتے ہیں نا جی ہمچے درہ بولو میں مسرح آٹھ اور ایک گیارہ پھر کم مز کم اس ربائد کو ماننا ہے بطر تو ترائی منو نا پورا سال آپ بطر کترے پڑھتے تھے اس حدیث کی وجہ سے نہیں جب بطروں کا منہ نہیں بطر ایک یہ آپ دوسرا فراد دیکھو اگر اسی حدیث کو مان لوں تمہارے والا مفہو میں تو مانتا ہوں میں تو کہتا ہوں یہ پیغمبر کی تحجد والی نماز سے گھر والی نماز آٹھ رکھتے پڑھتے تین بطر پڑھتے آٹھ اور تین گیارہ ہم اللہ کے فضل سے آٹھ رکھتے تحجد کی پڑھتے ہیں پورا سال پڑھتے ہیں اور تین بطر پڑھتے ہیں آٹھ اور تین گیارہ بلکل ہم اسی سنت پہ حامل ہیں تو تو ثابت کرنا ترابی کے ساتھ ذرا آٹھ کا لفظ ایک حدیث لا بخاری بھی کہ لفظ و ترابی کا اور ساتھ آٹھ کا عدد دکھا پیغمبر کا فرمان ہو ترابی کے ساتھ آٹھ کا عدد ہو صحیح سنت کے ساتھ ایک ایک حرف پہ ایک ایک لاکھ رفیہ اینام دوں گا لیکن یہ خیالستو مہالستو جلول یہ تو ہم نے دیکھے ہوئے ہیں صرف پراد کرنا یہ آسان نہیں لیکن ثابت کرنا بڑا مطور بڑا ہے مطور بڑا ہے